اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز بڑی عام خبریں ہیں جی اس ویلوگ کے لیے اور ایک تو جناب خبر ہے بڑی زبردست قسم کی ایک اور رجیم چینج آپریشن ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل ہو گیا ہے اور اب یہ کہاں پر ہوا ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کون فائدے میں رہا لادلہ ہے گیا کوئی نیا یہ میں سیاست کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ میں کرکٹ میں سیاست کی بات کر رہی ہوں سیاست میں کھیل کی بات نہیں کر رہی کھیل میں سیاست کی بات کر رہی ہوں تو اس کے اوپر ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پھر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی جب وہ کہتے ہیں نا آپ کا جو اصل مین آپ کا گرفت والا موضوع ہوتا ہے اس سے آپ جب آپ کو لے لیا جائے آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کے پاس شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہنا کیا ہے تو وہی حال اب نواز شریف صاحب کا ہے کہ بلکل ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ انہوں نے جب بات کرنی ہے تو پھر آخر کہنا کیا ہے تقریر کرنی ہے تو کہنا کیا ہے پریس کانفرنس کرنی ہے تو کہنا کیا ہے ورکرس کنونشن سے خطاب کرنا ہے تو کہنا کیا ہے تو وہ بلکل اس وقت سپیچ لیس ہوئے ہوئے ہیں کانٹینٹ نہیں ہے کوئی پاس یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کی خواتین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں اور کچھ ایسے ایشوز پر بات کرنا شروع کر دیں جو نون ایشوز ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ یہ پریشان ہے کہ کہنا کیا ہے تو بہرحال جی اس کے اوپر تھوڑی آپ کو ڈیٹیل میں بات بتاتے ہیں اور پھر کچھ کیسز کی اوپر نیچے کی چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اچھا جی جو رجیم چینج آپریشن کی میں بات کری تھی کہ میں بیسیکلی بات کری تھی کپتانی سے فارغ ہو گئے ہیں بابر آزم صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایاناز بیٹسمن اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر آزم اس وقت بہترین بلے باز ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اگر میں کہوں کہ ٹاپ تھری بلے بازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا بابر آزم کی کلاس ہی الگ ہے اور انفرچونیٹلی ایسا کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیروز ہیں ان کی کبھی کوئی قدر نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ انہوں نے ٹاف ٹائم دیکھے ہیں ان کے خلاف مافیاز ہمیشہ اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ایسی ہی سینس جو ہے وہ بابر آزم کے لیے بھی محسوس ہوئی ہے جو اس وقت ہوا ہے بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر صحیح نہیں کیپٹن ہے تو اس کو ہمیشہ کیپٹنسی ہی کرنی چاہیے نہ یہ بات ہے کہ کوئی اگر کیپٹن نہیں ہے تو وہ کوئی اچھا پلیئر نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو اگر وہ نیچرل ہی ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی سیاست کر کے کچھ کیا جائے تو پھر ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوا ہے بابر آزم صاحب ورلڈ کپ میں تھے بابر آزم کی کیپٹنسی میں پاکستان یہ ورلڈ کپ کھیل رہا تھا لیکن انفورچنیٹ بھی پاکستان اچھا پرفارم نہیں کر سکا سیمی فائنل تک بھی ہم کالیفائی نہیں کر سکے اور پانچوے نمبر کی ہم ٹیم رہے اور پھر ہم واپس گھر لوٹ آئے اور دیورنگ دھ ورلڈ کپ جب یہ چل رہا تھا ابھی سارا ورلڈ کپ اسی میں ہی یہ مختلف خبریں جو تھی وہ آنا شروع ہو گئی میں عام طور پر ورلڈ کپ کے اوپر اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں خود چونکہ دیکھ نہیں رہی تھی زیادہ میچز تو میں اس پہ ذرا بات کرنے سے گریز کرتی ہوں اور موضوع کے اوپر اگر میں خود کسی چیز کو ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں ابزورف کر رہی تو میں نے اس لیے تھوڑی بات کرنے سے پرہیز ہی کیا حالانکہ چیزیں تو میرے نظر سے گزر رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود ویسے کرکٹ میں بہت انٹریسٹ بھی رکھتی اور بڑے اچھے سے کرکٹ کو دیکھتی بھی رہی ہوں سمجھتی بھی رہی ہوں اب تھوڑا سا بیچ میں آپ سمجھ لیجیے کہ تھوڑا گیپ بھی آیا ہے لیکن یہ ہے کہ کرکٹ تو ہمارے اندر ہے اور ظاہر ہر پاکستانی جو ہے وہ ہماری کرکٹ ٹیم سے پیار کرتا ہے تو پاکستان اچھا پرفارم نہیں کر سکا بابر آزم کے اوپر ایک پریشر بیلڈ کیا جا رہا تھا کہ ان کی کیپٹنسی کی وجہ سے پاکستان میچز ہارا ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں کہ بابر آزم نے درست نہ کیوں شاید میرا بھی خیال ہو کہ شاید بابر آزم جتنا اگریسیو کیپٹن ہونا چاہیے یا جو بہتر فیصلے ہو سکتے تھے شاید وہ لینے سے کچھ ہچکچا رہے ہیں یا کچھ ان کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں مل رہا بعض اوقات جو فیصلے وہ لیتے بھی تھے اس طرح کا ریزلٹ بھی نہیں انہیں مل رہا تھا تو اوور اینڈ آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم کوئی اتنا کامیاب نظر نہیں آ رہے تھے اس ورلڈ کپ میں اور ان کے اوپر ایک پریشر جا وہ بڑھا تھا اب نارمل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نیچرلی ہو رہا ہو نا سب کہ بھئی ایک میرے سے اچھا پرفارم نہیں ہو رہا اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں میری غلطیوں کے وجہ سے ٹیم لوس کر رہی ہے میچز اور میں خود ایک رسپونسیبیلیٹی لوں کہ اوکے بھائی میرا خیال سے کہ میں اس کیپٹینسی کے لیے نہیں ہوں مناسب تو میں سٹیپ ڈاؤن کر دوں اور ریزائن کر دوں وہ تو ہوتی ایک الگ چیز اور وہ ہمیں نارملی نظر بھی آتی ہے اور اگر ہو بھی تو اس کو سب خوش تلی سے ایکسپٹ بھی کرتے بلکہ اپریشیئٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ایک ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کیا لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ پورا محاذ بنایا جائے یا تو یہ ہوتا نا کہ سارے پلیئرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور صرف بابر کی کیپٹینسی کی وجہ سے آپ میچز ہار رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی آپ کے بہت زیادہ کاملیکیشنز تھے جو آپ کی ٹیم تھی اس میں خامیہ تھیں کچھ پلیئرز انفٹ تھے آپ کے کچھ پلیئرز جن کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پائے کچھ سیلیکشن کی ایشیوز تھے کچھ مینجمنٹ کی ایشیوز تھے پھر ایک پوری پیچھے ہمیں لگ رہا تھا کہ پولیٹیکل قسم کا انوارمنٹ ہے تو یہ سب بھی فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس کا سارا ملبہ صرف ایک بابر آزم پر ڈال کر اور ان سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بقاعدہ انہیں بہت پیچھے دیوار کے ساتھ دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ تو اور بھی زیادہ غلط تھا کہ دیورنگ ورلڈ کپ یہ سارا کچھ شروع ہو گیا جب ایک بندہ میدان میں ہوتا ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو پریشن نہیں دینا ہوتا اس کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہوتا ہے اس کو صرف آپ نے حمد حوصلہ دینا ہوتا ہے پیچھے سے یہ بات کی بات ہے کہ اگر آپ ہار جائیں اور واپس آ جائیں پھر آپ بیٹھ کے انیلیسز کریں کہ کہاں پر غلطیاں ہوئیں بلکل پھر زبردست قسم کا ایک انیلیسز ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے لیکن اگر آپ ایک بندہ ابھی پرفارم کر رہا ہے ابھی آپ کا ٹورنمنٹ جاری ہے اور اسی دوران آپ کسی کے اوپر اتنا پریشن ڈال دیں گے تو وہ پھر جو وہ اس نے پرفارم کرنا بھی ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا تو ٹیلنٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے نورملی کہ اگر آپ اس کو ایک حد سے زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے تو وہ سیکھنے کے بجائے اس کرٹیسزم کے بجائے الٹا اس سے زیادہ پریشن میں آ جاتا ہے اور وہ پھر جو اس نے کرنا بھی ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا اور مجھے لگا کہ بابر آزم کچھ اسے چیز کا شکار بھی ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو فارمر کرکٹرز ہیں ہر چینلز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لے کر ٹرانسمیشن کی جاتی ہیں میچزز کے اوپر سپیشل ان سے تفسرے وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور وہ اس میں ایک فیر کومنٹ دیں اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی بقاعدہ کسی پلاننگ کے تحت کچھ کر رہا ہے تو اس میں یقینی طور پر بہت زیادہ سسپیشیس معاملات ہوتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس لیے محسوس ہوا کہ یہ دیورنگ ورلڈ کپ ہی یہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے بقاعدہ ایک لابنگ کی جا رہی ہے ایک پورا محاز کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس میں جو زیادہ نام لیا جا رہا تھا وہ شاہد خان آفریدی صاحب کا تھا کہ جی شاہد آفریدی چاہتے ہیں کہ جو ان کے داماد ہیں شاہین شاہ آفریدی جو کہ پی ایس ایل کی کرکٹ ٹیم کے آلڑی کیپٹن ہوتے بھی ہیں تو انہی کو ہی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے اور اس وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بابر آزم کو کہ ان کو کپتانی سے ہٹا کر شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی مل جائے تو ایسا ایک ہمیں انوارمنٹ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پرسیپشن ڈیویلپ ہونا شروع ہوا اور سوشل میڈیا پر اس پر بہت بات ہونے لگی کچھ مزید چینل سے بھی لوگوں نے اسی قسم کی ایک پوری تحریک اٹھائی وی تھی اور خاص طور پر شاہد آفریدی جس طرح سے بیٹھ رہے تھے چینلز پر اور بات کر رہے تھے پھر بعد میں تو انہوں نے بقاعدہ ایک پوری پریس کانفرنس بھی کی جس میں چار پانچ اپنے ہم خیال کرکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ساری جو تھی وہ گفتگو کیا اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جی بابر آزم کو تین چار سال ملے لیکن وہ اچھے کپتان ثابت نہیں ہو سکے اور اس کے بعد انہوں نے یعنی اس طرح سے دائریکٹ ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر ان کے اوپر سارا ملبہ گرا دیا اور پھر باقی بھی کچھ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ہم نواہ ہوئے ان کے کچھ تو اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شاہد آفریدی کے قریب رہیں گے تو آگے کچھ بورڈ مینجمنٹ میں انہیں کچھ زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اور کچھ اس لیے کہ جو جنرلی شاہد سمجھتے ہیں کہ بابر آزم نہیں ٹھیک کیپٹن ہے اور انہیں واقعی سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے لیکن قصہ مختصر یہ کہ یہ سب مل ملا کر ایک اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا اور آلٹی میٹلی جب بابر آزم اب واپس آئے ہیں آج انہوں نے یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی آج زکا شرف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی جو چیئرمن پی سی بھی ہیں جو بندہ خود ہی ویسے آپس کی بات ہے جو ہیڈ ہے اس وقت کرکٹ بورڈ کا وہ خود مجھے نہیں لگتا ہے کہ جسٹیفائی کر رہا ہے وہ کرکٹ بورڈ کا ہیڈ ہونے کو اور وہ یہاں پر آ کر بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہوں تو اس پر آپ کیا آپ سر ہی دھن سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہاں اس وقت پوری ایک قانونی قسم کی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے کیونکہ نوے دن گزر چکے ہیں ان کو آئے ہوئے نگرانوں کو ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن ہم برداشت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کے فیصلے بھگتنے پر بھی مجبور ہیں یہی حال اس وقت پی سی بی کا ہے کہ جو بندہ خود ہی اپنی سیٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتا وہ بیٹھ کر دوسروں کے بھی فیصلے کرتا پھر رہا ہے تو بارال بابر آزم صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو یہ آفر دیا گیا کہ جی آپ ٹیسٹ کی کیپٹینسی رکھیں لیکن ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کا جو فارمیٹ ہے اس کے لیے ہم کیپٹینسی آپ کی آپ اسے سٹیپ ڈاؤن کر لیں اسطیفہ دے دیں اور یہ سب کو معلوم تھا کہ اگر ایسی کوئی آپشن ان کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ تھرہ آؤٹ تینوں قسم کی فارمیٹ سے ہی مائنس کر لیں گے خود کو اور انہوں نے ایسا ہی کیا بابر آزم نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ریزائن کر دیا کیپٹینسی سے اور کہا کہ جی میں تینوں قسم کی فارمیٹ پہ ہی نہیں کیپٹینسی کروں گا اس کے بعد پھر فوری طور پر ہم دیکھتے ہیں اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ شان مسود صاحب کو ٹیسٹ ٹرکٹ کی کپٹانی مل جاتی ہے اور شاہین آفریدی کو ٹی ٹوینٹی کی کپٹانی کی کپٹانی مل جاتی ہے ٹی ٹوینٹی کی کپٹانی شاہین آفریدی کو مل جاتی ہے شاہین آفریدی بہت اچھے پلیئر ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی شاہین آفریدی کے خلاف ہوں میں سبجھتے ہوں اس وقت پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہے شاہین آفریدی ایسے کپٹن بھی اور ایسے بولر بھی اور ان کو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ کپٹن بنے ہیں اب بھلے وہ جنونلی بھی ڈیزرف کرتے ہوں میں یہ بات نہیں کریں لیکن جو چوکے پوری پیچھے پولٹیکس ہوئی ہے اس کی وجہ سے ابھی انہوں نے کپٹینسی سنبھالی بھی نہیں ہے لیکن ایک سازشیں ایک انکمفرٹیبل قسم کا محول میڈیا کا جو دوسرا حصہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بابر آزم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اب وہ آلیڈی ایک محاذ جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے چاہے اس کا کوئی اس میں اب وہ جو نیا کیپٹن بھی آیا ہے وہ بھی اس میں پھر اب کیا پرفارم کرے گا کہ جب آپ آلیڈی دیکھ رہے ہیں کہ آدھا حصہ جو ہے آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے بابر آزم کے جو لائک مائنڈڈ پلیئر ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے شاہی نافری جی کو اس طرح سے شاہید نہ قبول کریں ہونا نہیں ایسا چاہیے ڈسپلن میں لیکن ہمارے ہاں ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے ٹیم کے اندر اور پھر ان کی وہ پرفارمنس میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے اب ہے تو مجھے تو سارے سین میں نظر ہی آ رہا ہے کہ جانے والے کیپٹن کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے اور آنے والے کیپٹن کے ساتھ بھی اور برا ہو رہا ہے دونوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور اس میں ultimate لکھ پرکٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ برا ہو رہا ہے کیونکہ جب اس طرح گروپنگ رہے گی اس طرح کی سادشیں پیچھے ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کی ٹیم پرفارمنس نہیں کر پائے گی جب تک آپ کے اندر یونٹی نہ ہو جب تک آپ کا ایک ٹیم لیڈر نہ ہو جب تک وہ خود پرفارمر نہ ہو جب تک وہ خود ٹیم کو لے کر نہ چلنے والا اور جب تک اس کو پورے جو طبقات ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو وہ کیسے پرفارمر کرے گا تو اب یہ شاہی نافریدی کو بنائیں کسی بھی اور کو بنائیں اس طرح سے کوئی بھی بنے گا تو آلڑی ایک محاذ کھڑا ہو ہو ہے مشکل ہے کہ وہ پرفارمر کر سکے اور اس سے بھی زیادہ مجھے تکریف یہ ہوتی کہ ہمارے جب ہیروز جو ہمارے اتنے زبردست ٹیلنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ان کو بیچاروں کو بے آبرو کیا جائے یا ان کے ساتھ اس قدر برا سولو کیا جائے کہ وہ بیچارے ڈس ہارٹ ہو جائیں تو وہ کافی زیادہ پھر پریشان کن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ خود اپنے طور پر یہ سمجھتے رسپانسبلیٹی لیتے تو ایک الگ بات ہوتی لیکن جس طرح سے یہ ہوا ہے سارا یہ کافی سسپیشیس بھی تھا بہرحال جی تھوڑی بات لمبی ہو گئی بھی بڑا پریشیر ڈالا جا رہا لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا کہ ساری دنیا کا پریشیر ڈال دو میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ کھڑا ہوں تو ہر بندہ جو ہے وہ کپتان کی طرح نروس والا نہیں ہوتا لیکن دن بدلتے رہتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کپتان کے ساتھ اب ایک نیا معاملہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں اب ان کی تفتیش جیل کے اندر ہوگی اس کے لیے ناب کی ایک تفتیشی ٹیم بھی مقرر کر دی گئی ہے تین رکنی اور اس میں پروسیکیوٹر بھی ہیں اس میں کیس آفیسر بھی ہیں اور مزہ ہے کہ آپ کو بات بتاؤں کیس آفیسر کا نام ہے آسم منیر تو آسم منیر خود جائیں گے جا کر جیل میں عمران خان سے تفتیش کریں گے اور القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے ان کے ساتھ اب باقاعدہ انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گے اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی اس کیس میں تفتیش نہیں مکمل ہوئی ریفرنس نہیں ہوا لیکن وزارت قانون نے پہلے ہی ایک جیل ٹرائل کا حکم نامہ جاری کر دیا تو یہ بڑا غیر قانونی قسم کا کام ہے کہ جب ابھی ریفرنس ہی نہیں بنا اس کی منٹینیبلیٹی کے اوپر ہی بات نہیں ہوئی تو آپ نے کہاں سے جیل ٹرائل کا وہ بھی کر دیا ہے تو بارا جی جو تفتیش بھی جو ہونی ہے وہ بھی جیل میں ہی ہونی ہے تو یہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت کا فیصلہ دیا اس میں ساتھ ہی یہ بھی چار جملے لکھ دی ہیں کہ چار ہفتے کے اندر ہی ٹرائل مکمل کیا جائے تو چار ہفتے کا جو ٹائم پیریٹ دے دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حامر فاروق کی جانب سے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب ان کا پلان کیا پلان یہی ہے کہ ایک مہینے کے اندر آگے الیکشن شیڈیول بھی آنا ہے اب ان کو یہ ہے کہ جلدی سے یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی دو رکنی بنچ نے دو دن پہلے برسوں سٹے دیا تھا اور آج چیف جسٹس آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل تو تیز کیا جائے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کس کا فیصلہ مقدم ہوگا کیا ٹرائل جاری رکھا جائے گا یا پھر سٹے دیا جائے گا تو میں اس کے بارے میں آپ کو وضاحت دے دوں کہ جو دو رکنی بنچ کا فیصلہ تھا وہ اگلی تاریخ تک ملتوی کرنے کے لیے کہا گیا تھا یعنی اگلی تاریخ تک جو جمعہ راتی اور اب جب آپ شاہد نرابی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ کیس کی سماعت بھی ہونی ہے تو انہوں نے اس وقت ریکارڈ بھی منگوا رکھا ہے پہلے کا اور ساتھ میں کہا تھا اس وقت تک کیس کو سٹے دیا جائے تو اس وقت تک سٹے ہے اگر تو وہ اس سٹے میں توسی کر دیتے ہیں اگر وہ اس سٹے میں توسی کر دیتے ہیں کہ ابھی سائفر ٹرائل مزید نہ ہو تو پھر تو ٹرائل ابھی فردر نہیں ہوگا کیونکہ دو رکنی بنچ کا فیصلہ مقدم ہوگا لیکن اگر وہ اس ٹے نہیں اس میں توسی دیتے تو پھر جو چیف جسٹس سلامات ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی چار ہفتوں میں ٹرائل مکمل کیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے سپیڈ پکڑتا ہے یہ ٹرائل اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جو ٹرائل کو مکمل کر کے سزا سنانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کچھ دو ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اب ایک چیز میں اور یہاں پہ منشن کر دوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کتنے اس وقت ہمیں فرسٹیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس وجہ یہ ہے کہ فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر باقی سابق لوگوں پر تنقید نہیں کر سکتے جو کہ ان کی عادت تھی اور جو ان کی جبلت بھی رہی ہے ہمیشہ وہ ایک بیانیاں بناتے ہیں فوج کے خلاف لیکن وہ تو اب فلال نہیں کر سکتے اب دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے یا تو وہ پرانے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ میرے دور میں اتنے روپے کا یہ تھا میرے دور میں اتنے روپے کا یہ تھا وہ بھی آئیڈیا فلوپ ہو جاتا ہے کیونکہ بیچ میں سولہ مہینے شبا شریف صاحب کی حکومت تھی جس کو خود نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے لندن سے بھی بیٹھ کر اور ویسے بھی اس بات کی کوئی لوجک نہیں ہے کہ میرے دور میں یہ تھا تو میرے دور میں وہ تھا اس سے پہلے پھر مشرف صاحب کے دور میں چیزیں اور بھی سستی تھی اس سے پہلے پھر بینظیر کے دور میں چیزیں اور بھی سستی ہوں گے تو یہ بات کہنا کہ جناب اس دور میں ظاہر ہے ہر دور میں پہلے سے چیزیں کچھ نہ کچھ تو پرائس بڑھتے ہی ہیں تو یہ تو کوئی کنونسنگ کیمپین ہے نہیں تو اب کہنا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی انہیں آج بھی وہ ورکرز کنونسن میں کوئٹا میں بات کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے بارے میں پھر فکرے کس نے بیٹھ گئے جو پہلے دن بھی جب وہ آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کی ایلی مارکس دیئے تھے اور آج پھر انہوں نے یہی حرکت کی اور وہاں کے انوینشن میں انہوں نے کہا کہ جناب ہماری خواتین یہاں بیٹھی ویرام سے بات سن رہی ہیں ہمارے جلسوں میں خواتین سکون سے بیٹھ کے جلسہ سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں یہ ناچ گانا دھوال نہیں ہوتا ہمارے جلسوں میں ویسے بھی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں اور جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں خواتین ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کیے کہ جیسے وہ کوئی اچھی خواتین نہیں ہیں اور وہ جو کوئی ناچ گانا کرتی ہیں آ کر تو بہت ہی بلو دا بیلٹ قسم کی اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور اس قسم کی لیول پر آ کر آپ بات کرتے ہیں تو ویری انفورچونیٹ اور وہ بھی اس صورت میں جب خود آپ کی بیٹی ساتھ آپ کے بیٹھی ہو اور وہ خود ایک پولیٹیشن ہے اور آپ پھر دوسروں کی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیو لوگ ہیں پولیٹیکلی خواتین ایکٹیو ہیں ان کے اوپر آپ جملے کس رہے ہو تو یہ بہت ہی غلط اور نامناسب روئیہ ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ فریسٹریٹڈ ہوتے ہیں جب آپ کے بس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ اب بہت اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن اس پر آپ نامنہاد لبرلز آپ کو اور جو بہت زیادہ عورت کارڈ کے حامل ہو گئے وہ آج آپ کو بڑے خاموش نظر آئیں گے تو یہ بھی ایک ان کا بڑا سیلیکٹیو سا رول ہوتا ہے کہ جب عمران خان کوئی اس طرح کی بات کر دے جو خواتین کے بارے میں ڈریکٹلی نہ بھی اس طرح ہو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکال کے اور ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی خواتین کے اوپر اس طرح کے ریمارکس دے دیئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں دینے چاہیے کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے لیکن جب آپ اندھر کنڈیم کرتے ہیں تو پھر ادھر بھی تو کنڈیم کریں اب آپ لوگ کو کیوں ساپ سنگا ہوا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی چونکہ نواز شریف نے کہہ دیا تو صرف جائز ہو گیا حلال ہو گیا تو یہ والی جو ایک ہپوکرسی ہے یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ سیلیکٹیو قسم کے اپنے آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں اسی کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں کنڈیم کرتے ہیں جو ان کو برا لگ رہا ہے یہاں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ والا معاملہ جو ہے نظر آ رہا ہے اور میاں صاحب جو ہے وہ بظاہر مجھے تو بہت فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں باقی جناب کافی کامیابی سے تو آپ نے already جو پی ٹی آئی کے خواتین ان بیچاریوں کو کوشش کی ہے کہ اتنا حراسہ کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی جو خواتین ہیں وہ آ کر پولٹیکلی اس طرح اپنا رول پلے نہ کریں اور ہمیں زیادہ ایکٹیو متحرک نظر نہ آئیں جلسوں میں سیاست میں عملی کردار نہ آدھا کریں تو جس طریقے سے یہ رجیم چینج کے بعد ہم نے ساری صورتحال دیکھی اس میں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوئے اس نے یقینی طور پر بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ خواتین کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ create کی ہے لیکن we hope کہ جب ہم اس چیز سے نکلیں تو خواتین اسی طرح ہمیں ایک توانہ آواز کی طرح نظر آئیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ